روم میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے یہ لڑکی ہیروین بننا چاہتی ہے اور اپنے اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے کپڑے اور کچھ پیسے لے کر کہ گھر سے نکل پڑتی ہے پھر یہ ایک بس میں بیٹھ کر کہ تھائی لینڈ کے ایک شہر میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اسے جان کو نام کے ایک رشن کے پاس لے جاتا ہے جب یہ جان کو کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو ایک ڈرنگ پلاتا ہے جس کے پینے کے بعد وہ بےہوش ہو جاتی ہے پھر وہ اسے ڈرکس بھی دیتے ہیں اور اسے ٹورچر کرتے ہوئے اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی رشن دوارہ کئی لڑکیوں کو دوسرے دیشوں میں ایکسپورٹ کر کے ہیومن ٹرافیکنگ کی جاتی ہے اور یہیں سے ہی شاندار مووی کی شروعات ہوتی ہے شروع میں ہم تھائیلینڈ میں ٹونی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک بلڈنگ میں آتا ہے وہ یہاں پر ان رشن سے ڈیل کر کے ایک لڑکی کو خریدنے کے لیے آیا تھا وہ رشن ٹونی کو ایک لڑکی دکھاتا ہے اور اسے خریدنے سے پہلے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے کہتا ہے یہ سن کر کہ ٹونی اپنا بیلٹ نکالنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں پر موجود گارڈز پر حملہ کر دیتا ہے اور بڑی بہرہمی سے دھلائی کرنے کے بعد وہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے پھر اس رشن کو بلڈنگ پر الٹا لٹکا کر کے پوچھتا ہے کہ بتا وکٹر کہاں ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ نیو جرسی ڈوکس کے کیمبورڈین بار میں ملے گا یہ سننے کے بعد ٹونی اسے اس بلڈنگ سے نیچے گرا دیتا ہے پھر وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تم آزاد ہو یہ کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم وکٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اصل میں وکٹر پوری دنیا میں دوسرے نمبر کا ہیومن ٹریفیکنگ مافیا ہے اس کے دو بیٹے گوران اور ایوان اس کے پورے بزنس کو سنبھالتے ہیں اور جان کو تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے لاتا ہے اور اس کا چوتھا بیٹا اینڈری نے جس نے ابھی اپنی پڑھائی کو پورا کیا ہے ان لوگوں پر نک نام کے ایک ڈیٹیکٹیو کی نظر ہوتی ہے جس سے ساری انفورمیشن ٹونی دیا کرتا ہے اوڈر وکٹر کیمبوڈین بار سے اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے اسے پکڑنے سے پہلے اس کی ساری انفورمیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی جاتی ہے یہیں پر ہم ریڈ نام کے کالے کو دیکھتے ہیں جو ایک آفیسر ہے یہاں پر نک اس کالے کے ساتھ اس کی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے آفیسر نک کئی سالوں سے وکٹر کو پکڑنا چاہتا تھا اوڈر وکٹر اور انڈرین آگے بڑھتے ہیں اور لڑکیوں کے کنسائنمنٹ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وکٹر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اس بار بہت ساری مری ہوئی لڑکیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں پھر وہ ایک آدمی کو پکڑ کر کے اپنے آفیس میں لے جاتا ہے اور بری طریقے سے ٹورچر کرنے کے بعد انڈرین سے کہتا ہے کہ اس آدمی کو جان سے مار کر کے یہ ثابت کر دو کہ تم ایک خطرناک مافیا کے بیٹے ہو تب اینڈرے گن کو اپنے ہاتھ میں تو لے لیتا ہے لیکن اس آدمی کو مار نہیں پاتا یہ دیکھ کر کہ وکٹر اس آدمی کو ختم کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو سارینڈر کرنے کے لیے کہتی ہے یہاں پر آفیسر اندادن گولیاں چلا کر کہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں ادھر وہ کالیا نک کے ساتھ کچھ آفیسرز کو لے کر کے اندر گھش جاتا ہے وہیں وکٹر اپنے بیٹے انڈرے کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے نک اس پر گولیوں بھی چلاتا ہے وہیں وہ کالیا اس کے گنڈوں کو بری طریقے سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور آرشٹ کر لیتا ہے ادھر انڈرے خود کو مافیا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے گن لے کر کہ نک کو مارنے کے لیے جاتا ہے لیکن نک ایک ہی جھٹکے میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھ کر کہ وکٹر کو خطرنا گصہ آجاتا ہے اور نک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ نک سے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا وہ نک سے کہتا ہے کہ یا تو تو مجھے ابھی ختم کر دے ورنہ اگر میں زندہ رہ گیا تو تیری زندگی کو جہنم سے بھی بتر بنا دوں گا لیکن نک اس جان سے نہیں مارتا بلکہ اریشٹ کر لیتا ہے پھر وہ بہت ساری مری ہوئی لڑکیوں کو کنٹینر میں دیکھتے ہیں اس دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹر کا وکیر پولیس سے بات کرتا ہے وہ پولیس سے کہتا ہے کہ وکٹر ایک ریشن ہے اور ریشن کا بہت بڑا بزنس مین بھی ہے اور کسی بھی حالت میں ریشن اسے امریکن گورنمنٹ کے حوالے کرنے سے منع کر دیتے ہیں یہ سن کر کہ نک کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اب یہاں پر وکٹر نک سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے زندہ چھوڑ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے تمہیں مجھے اسی وقت مار دینا چاہیے تھا ادھر تھائیلینڈ میں جانکو کے بار میں ہمیں بہت ساری لڑکیاں نظر آتی ہیں ٹونی بھی اسی بار میں بیٹھا ہوا تھا وہیں ہم سیلینہ نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ڈرنک لے کر کے آگے بڑھتی ہے ٹونی بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے وہیں سیلینہ جانکو کے دروازے کے پاس جا کر کہ اس کی آوازوں کو سنتی ہے اندر جانکو اپنے بھائیوں سے بات کر رہا تھا جس میں وہ اسے بتاتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی مر چکا ہے اور ان کے ڈیٹ کو بھی آریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس نے جو آخری کنسائنمنٹ بھیجا تھا اس میں ساری لڑکیاں مر چکی تھی یہ سن کر کہ جانکو کو بہت برا لگتا ہے تب ہی سیلینہ ڈرنک لے کر کے اندر آتی ہے تب جانکو کا ایسسٹنٹ سیلینہ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی نئی پورن مووی میں تس سے کام کرواؤں گا پھر وہ سیلینہ کو ایک روم میں لے جا کر کے شوٹ کرنے لگتا ہے جہاں پر کئی سارے مرد ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ٹونی آ جاتا ہے اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کہ محض دلہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ٹونی سیلینہ سے بات کرتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ کسی نے وکٹر کو پکڑ لیا ہے اور اس کے چھوٹے بیٹے انڈر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اصل میں سیلینہ ٹونی کے لیے انڈرکور کام کرتی ہے لیکن ٹونی کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آتا کیونکہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن سیلینہ اسے بتاتی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہے ادھر ہم نک کو دیکھتے ہیں جو کئی دنوں کے بعد اپنی بیٹی روبی سے آ کر کے ملتا ہے پھر رات کو نک کے پاس کھول آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ وکٹر کو بیل مل چکی ہے تب ہی اسے گھر کے باہر کچھ گنڈے دکھائی دیتے ہیں جو اس کے گھر کو ایک بوم سے اڑا دیتے ہیں جس میں نک اور اس کی وائف کیٹ بری طریقے سے گھائل ہو جاتے ہیں پھر وہ گنڈے گھر میں گھس کر کے نک کو بری طریقے سے ماننا شروع کر دیتے ہیں اصل میں یہ کام وکٹر کے بیٹے گوران کا تھا وہ نک کی وائف کیٹ کو بھی جان سے مار دیتے ہیں باہر سے جب روبی آتی ہے تو وہ اپنے باپ نک کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھتی ہے پھر کچھ دنوں بعد کالیا اور نک کا بوس ہسپٹل میں اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ وکٹر کسی دوسری کنٹری میں جا کر کے گائب ہو چکا ہے اور وہیں تمہاری بیٹی روبی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے یہ سن کر کے نک بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی فیملی کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو ہیوی انجیکشن کے ڈوز دے کر کے ہسپٹل سے بھاگ جاتا ہے یہاں سے وہ کیمبوڈین بار میں پہنچ جاتا ہے اور سبی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں کے اونر سے وکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ اونر اسے تھائیلینڈ کے بیبی ڈول نام کی جگہ پر ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے جو اپنے بیٹے ایوان اور گوران کے ساتھ تھائیلینڈ کے کومبین سوس جگہ پر چھپا ہوا تھا وہاں کا ایک منتری انہیں اس جگہ سے جلد سے جلد نکلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ان کے رہتے ہوئے وہاں پر خطرہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا یہ سن کر کے وکٹر دھمکی دیتے ہوئے اسے اس کی آئی آشو کے فوٹو دکھاتا ہے تب وہ منتری ایکو اسے دو ہفتے کا ٹائم دیتا ہے ادھر ہم سیلینا کو ٹونی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو جانکو کی قید میں تھی وہ ٹونی کو بتاتی ہے کہ جانکو نے بچپن میں ہی اسے پکڑ لیا تھا ادھر وہ کالیا ٹونی کے پاس پہنچ کر کے اسے بتاتا ہے کہ آفیسر نک نے کیمبورڈین بار میں جا کر کے بہت ساری لوگوں کو مار دیا ہے اور وہ نقلی پاسپورٹ بنا کر کے تھائیلینڈ ائرپورٹ پر پہنچ چکا ہوگا پھر وہ تھائیلینڈ کی پولیس کو ساتھ لے کر کے ائرپورٹ پر نک کو ڈھوننے لگتے ہیں یہاں پر ٹونی نک کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھاگ کر کے پارکنگ میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر وہ کالیا بھی آ کر کے ان کو ڈھوننے لگتا ہے تب ہی وہ نک کو دیکھ لیتا ہے اور اسکوٹ کو جان سے مار دیتا ہے پھر وہ ایک گولی اپنے آپ کو مار کر کے گن نک کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے جب ٹونی وہاں پر آتا ہے تو یہ کالیا اسے کہتا ہے کہ نک نے اسکوٹ کو مار کر کے اسے بھی گولی مار دی ہے یہ دیکھ کر کہ نک وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور ٹونی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن نک ایک ٹرک پر جمپ لگا کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر ٹونی اپنے دوست اسکوٹ کی موت سے اس کی فیملی کو لے کر کے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تب ہی اسے سیلینا کا کول آتا ہے اور وہ اسے جانکو کی لوکیشن کے بارے میں بتاتی ہے وہیں پر وہ کالیا اس چیز کو نوٹس کرتا ہے ادھر نک بیبی ڈول نام کی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اندر گز کر کے جانکو کے ایسسٹینٹ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ٹورچر کرتے ہوئے جانکو کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ جانکو اس ویر آوس میں ملے گا جہاں پر وہ لڑکیوں کو رکھتا ہے پھر نک اس ایسسٹینٹ کا بھی گولی مارکر کے کام تمام کر دیتا ہے ادھر اندر ٹونی آتا ہے اور وہ ایسسٹینٹ اوپر سے نیچے گرتا ہے ٹونی نک کو دیکھ کر کے اس کا پیچھا کرتے ہوئے کھالی فیکٹری میں پہنچ جاتا ہے وہاں ٹونی نک سے کہتا ہے کہ اس نے اس کوٹ کو مارکر کے اچھا نہیں کیا نک اسے کہتا ہے کہ اس کوٹ کو اس نے نہیں مارا ہے وہ تو وکٹر اور اس کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے لیکن ٹونی کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا تب نک ایک آدمی کو ماننے کی دھمکی دے کر کہ ٹونی سے گن لے لیتا ہے تب بھی ٹونی موقع دیکھ کر کے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جبردست ڈبلو ڈبلو ای کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے پھر نک ٹونی پر گن پوائنٹ کر کے اسے بغیر مارے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹونی بھی اس بات سے حیران ہو جاتا ہے کہ آخر نک نے اس پر گولی کیوں نہیں چلائی اس سے ٹونی کو بھی اب نک کی بات پر بھروسہ ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پر کالیا آ جاتا ہے اور وہ ٹونی کو سنبھالتا ہے اور موقع دیکھ کر کہ وہ اس کا فون بھی چورا لیتا ہے پھر کچھ دیر بعد ٹونی کو اس ایشسٹینٹ کے روم سے ایک کیمرہ ملتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ نک ویرہاوس کی طرف جانے والا ہے وہ در نک اس ویرہاوس میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کچھ لڑکیاں ملتی ہے وہ نک کو دیکھ کر کہ ڈرتی ہے پر نک انہیں شانت رہنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہاں پر گنڈے آ جاتے ہیں اور نک ان کی دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے یہی پر ایک لڑکی موقع دیکھ کر کہ گنڈے کا کام تمام کر دیتی ہے اب اور بھی گنڈے یہاں پر آنے لگتے ہیں تب نک چھپ کر کے گولیں چلاتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیتا ہے قدرجان کو بھی ڈر کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ادھر نک ان سارے گنڈوں کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے تب ہی نک دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری چھوٹی لڑکیوں کو ایک جگہ پر قید کر کے رکھا ہوا تھا اس چیز کو دیکھ کر کہ نک بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے ادھر جانکوں کو باہر اس کے بھائی ایوان اور گوران ملتے ہیں یہاں پر ایوان جانکوں سے بولتا ہے کہ وہ سب ایک ویشیا کی اولاد ہیں اور ایک لڑکی اسی کے ساتھ رہ کر کہ پولیس کی مدد کر رہی تھی جسے وہ کبھی بھی نہیں پکڑ پایا یہ کہہ کر کہ وہ جانکوں کو گولی مار دیتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں ان کے جاتے ہی نک یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ جانکوں کو دیکھتا ہے تب ہی یہاں پر بہت سارے گنڈے آ جاتے ہیں اور نک انہیں چندریان سے بھی تیج سپیڈ میں اوپر پہنچانا شروع کر دیتا ہے یہاں ٹونی بھی پیچھے سے آ کر کہ نک کی مدد کرنے لگتا ہے اور پھر وہ نک پر گن پوائنٹ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے یہاں پر نک ٹونی سے کہتا ہے کہ اس کے دوست اسکوٹ کو اس کالیے نے مارا تھا اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی ایک گولی مار کر کے گن مجھے پکڑا دی تھی تب ہی یہاں پر وہ کالیہ آ کر کے ان پر گولیے چلانے لگ جاتا ہے تب ٹونی اسے مارنے کے لیے پیچھے بھاگتا ہے اور دونوں کے بیچ میں گھماسان لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہاں پر وہ کالیہ بھاری پڑتا ہے اور نک کو پٹک پٹک کر کے بڑی بہرہمی سے مارتا ہے تب ہی ٹونی اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور اس کالیے کو اٹھا کر کے ایک کانچ پر پٹک دیتا ہے جس سے اس کالیے کی زندگی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے وہ درنک جان کو کے پاس جا کر کے اس کے باپ وکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تب جان کو مرتے ہوئے اسے بتا دیتا ہے کہ وہ چینچیا نام کے جگہ سے نکلنے والا ہے اب یہاں پر نک ٹونی کے ساتھ مل کر کہ ان سبھی لڑکیوں کو آزاد کروا دیتا ہے پھر یہ دونوں یہاں سے وکٹر کی موت بن کر کے نکلتے ہیں ادھر ہم وکٹر کو دیکھتے ہیں جس نے سیلینا کو پکڑ لیا تھا یہاں پر وکٹر سیلینا کے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے تب سیلینا اسے کہتی ہے کہ تو کتہ آدمی ہے جس نے کئی لڑکیوں کی زندگی کو نرک سے بھی بتر بنا دیا ہے یہ سن کر کہ وہ سیلینا کو بری طریقے سے ٹورچر کرتا ہے پھر وہ باہر جا کر کہ اس منتری ایکوں سے ملتا ہے اور یہاں سے بھاگنے کی تیاری کرتا ہے ادھر اندر گوران سیلینا کو مالنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ٹونی آ کر کہ اسے ہی ختم کر دیتا ہے ادھر باہر نکھ سبھی گاڑیوں میں دھماکے کر کے انہیں بلاش کر دیتا ہے یہاں پر وکٹر ایوان کے بچوں سے کہتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو تم دونوں مل کر کہ ان لوگوں سے ہمارا بدلہ لینا تب ہی ایوان آ کر کہ وکٹر کو ہیلیکوپٹر میں بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور نکھ پر گولے چلانے لگتا ہے لیکن ٹونی نکھ کو بچا لیتا ہے تب ہی ایوان دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی گوران بھی کتے کی موت مارا گیا ہے ادھر ٹونی بھی ان گنڈوں کا خاتمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایوان نے سیلینا کو پکڑ لیا ہے تب ہی سیلینا ایوان کو دھکا دے دیتی ہے اور ٹونی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی بڑی بہرہمی سے دھلائی کرنے کے بعد اسے بھی دوسری دنیا میں پہنچا دیتا ہے ادھر ویکٹر ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر کے جیسے ہی بھاگنے لگتا ہے تب ہی نکھ گولے چلا کر کے اس کے پائلیٹ کو ختم کر دیتا ہے جس سے ہیلیکوپٹر نیچے آ کر کے گر جاتا ہے اب یہاں پر نکھ ویکٹر کو مارنے کے لیے جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے ویکٹر نکھ کو مارنے کے لیے جیسے ہی چاکو نکالتا ہے تب ہی نکھ اس چاکو کو چھین کر کے اسی کے پیٹ میں گسا دیتا ہے جس سے ویکٹر کتے کی موت مارا جاتا ہے ادھر ٹونی اور سیلینا کو پتا چل جاتا ہے کہ روبی زندہ ہے اور وہ اس کی فائل نکھ کو دکھاتے ہیں تب نکھ اسے ڈونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ادھر سیلینا اور ٹونی اب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں پھر مووی کے آخری سین میں ہم نکھ کو اپنی بیٹی کو ڈونڈنے کے لیے جاتا ہوا دیکھتے ہیں وہیں پر ایک چھوٹی بچی آتی ہے جو نکھ کے آنسوں کو پوچھتی ہے اور اسی سے